بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ڈراما سیریل جو فاسق ہے اپیسوڈ نمبر نائنٹی فائیو ٹیزر پروپوں کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں اور نیکسٹ جو اپیسوڈ آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب متحر کی تیسری شادی بھی ہو چکی اور اس کی جو بیوی تیسری بنی ہے جناب سرویرا اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ کب تک ہمارے ہی گھر میں رہیں گے لہٰذا مجھے اپنے گھر میں لے کے چلو تو متحر جو ہے ٹارمٹول سے کام لیتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو میرا چھوٹا سا گھر ہے اور اگر آپ میرے ساتھ جاؤ گی تو آپ وہاں پہ ایڈجیسٹ کیسے کر پاؤ گی لیکن بیوی جو ہوتی ہے وہ محبت کی ہی پیاسی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر محبت سے رہا جائے تو وہ کہیں بھی کن کسی بھی حالات میں جو ہے وہ گزارہ کر سکتی ہے اس میں جو کوئلٹیز ہونی چاہیے وہ مین یہی ہے کہ اس کی جو محبت ہے جس کے وہ دعوے کر رہی ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا خامد بیمار ہو جاتا ہے یا غربت آ جاتی ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آگی جو بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی سنسیر ہے تو اس نے بھی سویرہ نے بھی روایتی تاریخے سے یہ بتا دیا متحر کو کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے میں ہر حال میں گزارہ کر لوں گی آپ بے فکر ہو جاؤ لیکن اس نے کہا کہ نیکسٹ آن قریب میں اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے آپ کو وہاں لے جاؤں گا آپ فکر نہ کریں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ہے جناب امیر کی والدہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر فاطمہ جو ہے اس نے شادی تم سے کرنی ہے تو اس کو اپنے بیٹے کو بھولنا ہوگا اور تب جا کے شادی ہو سکتی ہے یہ میری شرط ہے تو ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ متحر کی طرف سے نہیں آیا جناب یہ امیر بیٹھا ہوا ہے پریشانی کے عالم میں اور اسی اسنا میں وہ فاطمہ نے ایڈ دس پار جواب جو ہے وہ ڈلیور کر دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ شرط بالکل مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ اپنی خوشی کے لیے میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دوں گی یہ ہوتی ہے محبت پیرنٹس کی اور جو ان کے بچے ہیں ان کے درمیان اور اس کا اس کے اوپر کمپرومائز پیرنٹس تو کامز کم نہیں کرتے ہاں اولاد کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تینوں اسی دوران میٹنگ کرتے ہوئے اور امیر اور والدہ اس کی اور فاطمہ جناب کھڑی ہیں اور یہ اسی سلسلے میں بات چیت کرتے ہوئے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جناب متاحر کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ سویرہ اور اس کی والدہ آتے ہوئے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس نے کہا اچھا یہ ادھر کیا کر رہے ہیں جب وہ تاہر سے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امیر کا بھی کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ شادی میری جو ہے وہ فاطمہ سے کرنا چاہتے تھے لیکن میں گھر سے باگ گیا تھا نہیں آیا تھا دنیا جانتی ہے لیکن یہ میری بات یاد رکھنا کہ آپ اگر آپ نے میری شادی فاطمہ سے نہ کرائی تو میں خود یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ اس کا کہنا ہے اپنی والدہ کو اور اس کی والدہ کہتی ہے کہ دیکھو میری ہی اولاد مجھے ہی تڑی لگا رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے جو دوسری طرف یہ ہے جنب انیکہ کی والدہ اور انیکہ کی والدہ سے فاطمہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب سے بیوہ ہوئی آپ اور انیکہ کا جو خیال دائیابوں نے رکھا تو اس نے آپ انہوں سے بڑھ کے رکھا لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں تمہاری طرح طلاق لے کر یہاں نہیں آئی میں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی ہوں یہ بات میری یاد رکھنا تو بڑی جناب مزے کی سیچویشن بن چکی اس نے جو کیس ہے وہ بھی ریز کر دیا ہے کہ میں اپنے بچے کی کفالت چاہتی ہوں یہ نوٹس متحر کو پہنچ چکا اور متحر اپنی ٹینشن میں موجود ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میں بچہ کبھی بھی فاطمہ کے حوالے نہیں کروا